بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازا سوچ والا اور آپ کے ساتھ نیو آئیڈیا بہت ہی آئیڈیا جو پیروزگار گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے میرے آئیڈیا مختلف ہوتے ہیں اور جو آج میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں یہ ایسیسن جو آپ کا گھر کچن چل رہا ہے آپ کو اسی کے اندر تھوڑا سیپرٹ کر کے لوگوں کے لیے مفید ہونے والے ہیں تو میرا اگر چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کریں بل آئیکن کو بھی کوشش کر دیں جو آئیڈیا ہے تو آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں تو چلو شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آئیڈیا ہے وہ آپ کے کچن کے ریلیٹڈ ہے آپ کی وائف نے اس پہ کام کرنا ہے تو آپ نے بہر کا کام کرنا ہے بہت ہی یونیک یہ انڈیا میں بہت زیادہ چل رہا ہے تو آپ کے لیے کچھ میرے خیال ہمارے پاکستان میں بھائی بھی کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ویڈیو ہے جن کو نہیں معلوم پیش پہ کیا کرنا ہے کس طرح اس کو آگے چلانا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے یہ میری ویڈیو ہے آپ شروع سے اند تک دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گے پھر کیا کرنا چاہیے گھر میں آپ مینیو تو ہر انسان کے گھر میں ایک مینیو ہوتا ہے آج گوچت ہے آج دال ہے آج سبزی ہے آج کوئی اور چیز ہے تو منفرد ہر قسم کے کھانے آپ کے گھر میں پکتے ہیں اور بہت ہی اچھے ذہکے دار کچھ آپ کرتے ہیں آپ کی گھر وائف آپ کی بہن آپ کی ماں بہت ہی اچھے طریقے سے کھانے بنا کے آپ کو ان کے ذہکے آپ کو ذہکہ دیتے ہیں تو وہ آپ ان کے ذہکے اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں کہ میری والدہ بہت اچھی یہ چیز بناتی ہے میری بہن یہ چیز بناتی ہے میری وائف کے ہاتھ کے کھانے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اس قرآن کی مثالیں مثالیں کے حقیقت ہے کہ ہمارے ماں بینیں جو ہمارے پاکستر میں رہتی ہیں ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اتنی لذت ہے تو ان کا کیا ہی کہنا تو یہ جو آئیڈیا ہے ان ماں بینوں کے لیے بھی ہے آپ پر یہ آئیڈیا اگر آپ کے بینڈ آپ کے بھائی یا کوئی کریں تو اس میں آپ نے کہنا ہے کہ میرا تھوڑا سا حصہ الگ رکھیں اتنا پرفٹ رکھیں تو پھر میں آپ کے ساتھ کام کروں گی نہیں تو نہیں جواب دے دینا ہے تو میرے ساتھ کیونکہ آپ بڑے پریشان ہوگے سوچ والا کیا بھی بزائی نہیں رہا تو چل سو چل دیں تو تھوڑا سا سسپنس بھی ہونا جائیے کیونکہ سسپنس ہے تو آگے آپ کی سوچ دماغ سوچ والا دماغ تھوڑا سا کھلے گا چلو آپ کی سسپنس کو ختم کرتے ہیں وہ کیا سسپنس ہے کہ آپ ایز ای مارکیٹنگ آپ سسپنڈ ہیں آپ بیٹا ہیں آپ بھائی ہیں کچھ بھی ہیں آپ ایز ای مارکیٹنگ کریں گے تو وہ جو میری بہن میری بیٹی میری ماں وہ بہر کو جو چیزیں آپ مہیا کریں گے ان کا وہ کھانا بنائیں گے تو کیا وہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا خرچ کرنا ہے دو ازا سے پچیس سو کا مینیو کارڈ بنوانا ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہے سنڈے کو یہ چیز ہوگی سنڈے کو گوشت ہوگا منڈے کو آپ نے ڈال کر دینے ہیں ٹیوز دے کو فلان چیز ہے مینیو بنا لینا ہے مختلف پورے ون ویک کا جمعہ کو نکال کے آپ نے چھ دن کا مینیو بنانا ہے تو وہ کارڈ آپ نے اٹھانے ہیں آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے آپ نے یہ جو ہمارے سیڈ پہ جو مشینوں کو کام کرتے ہیں جو گاڑی کار وغیرہ والے جو ورکشاپ والے ہیں ان کا لیے یہ کارڈ لے کے جانا ہے جو سیڈ پہ بیٹھے ہیں جو کرینے والے ہیں مارکیٹنگ جو کرنی ہے آپ نے ان جگہ پہ جانا ہے جو دور دراز سے کام کرنے کے لیے صبح سے شام تک کام کرتے ہیں تو ان کے لیے جا کے یہ آپ نے کارڈ دینا ہے آپ نے مینیو بتانا ہے اور دکھانا ہے کہ آپ کو یہ یہ چیز پورے ویک ملے گی تو آپ کیا چوائس کریں گے کیونکہ وہ آر رہی وہ کئی ہوتل سے لے رہے ہوتے ہیں کئی کچھ ہوتے ہیں جو کچھ اپنی کوئی امراض میں کوئی ڈیابیٹیز میں کچھ ہے وہ تو گھر سے لے کے آتے ہیں لیکن ان کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے ان کے لیے وہ کو کسی ہوتل سے لے کے آتے ہیں کسی ریڈی والے سے نان وغیرہ منگاتے ہیں جب آپ یہ مینیو دیں گے جتنا اچھا ذہکہ آپ دیں گے تو اتنی زیادہ آپ کا کاروبار چلے گا کیونکہ جو مینیو آپ دیں گے ان کو بتا دیں کہ ون ویک کے بعد میں اس کی پیمنٹ لے لیا کروں گا وہ آپ جیسے ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں دس دن کے بعد مہینے کے بعد جیسے بھی آپ اس کی پیمنٹ کا کہیں گے تو وہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو کسٹمیر آپ کے ساتھ چلیں گے آپ ڈیلی ایک ٹیفن بنا لینا ہے ٹیفن آپ سٹیل سٹیل کے بنا کے مختلف رکھ لینے ہیں جیسے کوئی آرڈر ملے آپ نے اس آرڈر کو کلیکٹ کر کے اس کو مہیا کرنا ہے دوپیر کو ڈینر تو نہیں ہوتا لنچ کا آپ نے ان کو مہیا کرنا ہے تو آپ نے دس دن بعد ہفتے بعد مہینے بعد پیمنٹ کلیکٹ کرنی ہے تو یہ کام بہت ہی زیادہ چل رہا ہے تو جو ذیکے کے لیے جو ہوتل کا نہیں کھانا کھانا چاہتے تو وہ آپ کے گھر کیونکہ ہر انسان گھر کا ہی کھانا پسند کرتا ہے روٹی بھی آپ نے دینی ہے سالن بھی آپ نے دینی ہے ساتھ کوئی سویٹ ڈش وہ بھی آپ دیں گے تو آپ کا کام بڑھے گا تو مناسب سے آپ نے اس پہ چارجز رکھنے ہیں تو مینیوں کے درمیان میں جو بھی جو چیز ہوگی اس کے مطابق آپ نے مینیو بناتے ہیں بھئی سندے کو یہ اتنے پرائز کا کھانا آئے گا سندے کو منڈے کو اس کے پرائز کا آپ نے کھانا بتا کے تو اس کے مطابق آپ نے ایک کلسٹ بنانی ہے ڈیلی کا آپ نے کھانا لکھنا ہے تو آپ نے ہفتے بعد دس دن بعد مینے بعد پورا حساب کر کے ان سے پیمنٹ کولیکٹ کر لینی ہے تو کوشش کریں اس کام کو شروع کریں اور انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی آپ آپ کا گھر کا کھانا بھی چلے گا تو بزنس بھی چلے گا جب بزنس چلے گا تو گھر کا کھانا چلے گا دونوں چیزیں ایڈا ٹائم ہوگی دعا میں یار رکھے گا ازا سوچ والا اللہ حافظ